کراچی میں لگنے والی آگ کی تو کراچی کے علاقے سائٹ ایریا حارون آباد فیکٹری میں آگ لگی اور فار برگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ پر قابو نہیں پایا جا سکرا اور فار برگیڈ حکام کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں برنز وارڈ میں متقل کر دیا گیا ہے شاہ نواز قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں شاہ نواز تازہ ترین صورتحال کیا ہے شاہ نواز سے بھی بات کریں گے آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا حارون آباد فیکٹری میں یہ آگ لگی جس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے فار برگیڈ کی کئی گاڑیاں اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں کچھ لوگ بلڈنگ کے اندر پھسے ہوئے ہیں جنہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں جنہیں اباسی شہید اسپتال کے برنز وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے اور ہماری نمائندے شاہ نواز نے اس سے قبل ہمیں بتایا تھا کہ آس پاس پیٹرول پم بھی تھا جسے بند کرا دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناکشکوار مزید واقعے سے بچا جا سکے آگ کی اگر بات کریں تو آگ کی صورتحال انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے اور خوفناک شکل آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں شاہ نواز علی قادری سے بات کرتے ہیں شاہ نواز سازہ ترین صورتحال کیا ہے دیکھیں بالکل یہاں پر آگ پر قابو بانے کی کوشش کی جائے رہی ہے کئی گھنٹیں گزر چکے ہیں آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پائے جا سکا ہے ہماری کی فائی وی افٹر موبین سے بات ہی ان کا یہ بتانا ہے کہ اب آگ پر مزید پھیلنے سے تو روک گیا ہے لیکن کوشش کر رہا ہے کہ جل سے جل آگ پر قابو پا لے یہاں پر جو ہے جو دعا بہت زیادہ تھا جس کے باعث فرشانی کا سامنا تھا یہاں پر راستے بھی موجود نہیں ہیں کہ بہت آنی جا کر آگ پر قابو پایا جا سکے اس وقت یہاں پر فائر بگیٹ کے بارہ گاریاں موجود ہیں اور یہاں پر آگ پر فائر پائٹنگ کی جا رہی ہے افضائی طور پر جہاں پر جو لوگ پھسے ہوئے تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور دو افراد کو ابھی ہمارے سامنے اپنے سجر کب جو یہاں پر ریسکیو کیا ہے جن کی حالت خاصی بہتر ہے جن کو ٹی بی امداد کے لیے فتح منتقل کر دیا گیا ہے اس راحت میں موجود تمام فیکٹریز کو خالی کرا لیا گیا ہے یہاں پر موجود پیٹرول فرم تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے یہاں پر موجود پیٹرول فرم تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور تمام فیکٹریز کو خالی کرا لیا گیا ہے شاہنواز آپ ساتھ ہی موجود رہے گا ہمارے ساتھ بیورو چیف کراچری فیصل شکیل موجود ہیں بسر چکیل اب سے قبل کچھ دیر پہلے جو دو لوگ تھے جو ایک ٹاپ فلور پر فسے ہوئے تھے انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس نارکل بھی جو ہے وہ پوری نہیں پڑ رہی تھی انہیں نیچے اتارنے کے لیے اب کیا صورتحال ہے ان لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا جی بالکل الحمدللہ ان لوگوں کو تو ریسکیو کر لیا گیا ہے لیکن ابھی جو ہے وہ آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور آگ پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں فائر برگیٹ کے پاس ٹوٹل کراچی میں جو فائر برگیٹ ہے ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ چودہ فائر ٹنڈر ہے پچاس فائر ٹنڈر جو ہے وہ وزیراعظم کی جانب سے دی جاری ہیں لیکن وہ پورٹ پر کھڑی ہیں ابھی تک وہ دی نہیں گئی ہیں تو فائر برگیٹ میں جو ہے وہ آگ کو دیکھتے ہوئے اس کو تیسرے درجے کی قرار دیتے ہوئے دیگر اداروں سے مدد طلب کی ہے جس میں کے پیٹی نیوی سے جو ہے وہ فائر برگیٹ ہے آپ پہنچ رہی ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ مدد دے سکے اس کے علاوہ وارٹر بورڈ نے جو ہے وہ ہائیڈرنٹ کھول دیا ہے تاکہ پانی کی فراہمی مل سکے آٹھ افراد اس میں زخمی ہوئے جس میں سے تین عباسی شہید پہنچے اور پانچ جو ہے وہ برنس رینٹر اور قریبی اسپطال پہنچے تو ابھی جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ پھسے ہوئے تھے اس وقت پولس کے کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں کو نکال لیا گیا اطراف کی فیکٹریوں میں جو مزدور اور ملازمین سے انہیں بھی جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے تو اس وقت رینجرز نے اس فیکٹری کو کارٹن آف کر لیا ہے اور آگ بجانے کے لیے جو ہے وہ پوشیشت جاری ہے اچھا فیصل شکیل یہ بھی بتایا گا جیسے بھی چیف آف فائر آفسر نے بتایا کہ آگ کو مزید پھیلنے سے تو روک لیا گیا ہے لیکن اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکرا تو انہیں کیا کیا مشکلات درپیش ہیں کوئی زیادہ بڑی مشکل ہے جنہیں انہیں زیادہ بڑی کوئی مدد لینی پڑے گی جی بالکل اس وقت مدد تو لینی پڑے گی اس لیے یہ چیف آف آفسر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آگے جانے سے مزید روگیا ہے تاکہ دوسری فیکٹریوں متاثر نہ ہو لیکن اس فیکٹری کو جو ہے اس میں ابھی یہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں جہاں پر جو وہ آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کی شدر اسنی ہے اور کیمیکل میں صحیح فیصل چکیل آپ ہمیں بتا رہے تھے اور ہماری نمائندے شاہ نواز قادری بھی ہمیں بتا رہے تھے ان سے بھی بات کریں گے کراسی کے علاقہ سائٹ ایریا ہے جہاں پر حارون آباد میں یہ فیکٹری ہے جس میں یہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور کیمیکل کی فیکٹری تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں بیلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے شاہ نواز علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ سم سے لے لیتے ہیں شاہ نواز کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اب وہاں پر شاہ نواز آپ ہمیں سن پا رہے ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے اس وقت یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہماری پولس سے بھی تھوڑے جرے پہلے بات ہوئی ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی فیکٹری نہیں بلکہ ایک گودام ہے یہاں پر سپریٹ پینٹ جو انپورٹ کیے جاتے ہیں وہ یہاں پر سٹور کیے جاتے تھے اس میں یہ آگ لگی تھی اس برابر میں جو ہے سکریپ کی فیکٹری ہے وہ گودام بھی موجود ہے وہ اس کو بچا لیا گیا ہے لیکن جو سکریٹ پینٹ کا جو گودام ہے اس میں یہ آگ لگی ہوئی ہے تین منزلہ یہ عمارت ہے یہاں پر اس کا گودام تھا اس کے اندر جو ہے یہ آگ سٹارٹ ہوئی تھی یہاں پر جو آگ لگی ہے اس کے بعد دھماکے سنے جا رہے تھے تو آپ کو پولیسہ یہ بتالا ہے کہ وہ دھماکے اس پرے پینٹ ہیں اس کے اندر الکوال اور دیکھر سینر وغیرہ جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جس کے فائش بوک پھٹ رہے ہیں تو اندر جانے سے تو یہ پروگرسکی کے الکار خوضہ گھبرا ضرور رہے ہیں لیکن خوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل آج پر کابو پا لیا جائے اس پر یہاں پر فائر برگیٹ کی بارہ گاریاں موجود ہیں اور خوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل آج پر کابو پا لیا جائے ابھی کچھ دیر بہلے ہماری کی فائر اپسر موبیل سے بات پر یہ کہنا تھا کہ یہاں پر آگ بڑھنے سے تو روک لی گئی ہے لیکن مکمل آگ پر کابو پانے کے لیے دو سے تین گھنٹے درکار ہیں دو سے تین گھنٹے کا وقت دیا ہے فائر برگیٹ حکام نے دو سے تین گھنٹے درکار ہیں اچھا شاہ نواز کے بتائے گا کہ اینی شاہدین اور بلڈنگ انتظامیہ کے کیا بتانا ہے کتنے لوگ اس وقت اس بلڈنگ میں موجود تھے دیکھیں ہماری جو اینی شاہدین اور یہاں کے ملازمین ہیں ان سے بات ہی انہیں کہنا تھا کہ ہفتے کا روزتہ لوگ یہاں پر کم سے صبح کی وقت یہاں پر آگ لگی تھی اتدائی صورت پر پیسٹری کیوپ کو جو ہے فوری طور پر خالی کرا لیا گیا تھا آج سے زائد افراد کو تیبی امداد کے لیے مختلف ہسپتالہ میں منتقل کیا گیا تھا جس کی ایک کی حالت جو ہے غیر ہو گئی تھی اس کو بیوشی کی حالت میں منتقل کیا گیا تھا اس کی ناواز بیگر تمام جو عملہ تھا ان کو فوری طور پر یہاں سے نکال لیا گیا تھا ابھی اتدائی آگ لگنے کی وجوہ سامنے نہیں آسکی ہے اور لاکھوں روپے کا جو ہمارے کے مالکان ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لاکھوں روپے کا سامان جو ہے ان کا جل کر خاکستر ہو گیا ہے لاکھوں روپے کا سامان بھی تھا جو جل کر خاکستر ہو گیا ہے اچھا شاہ نواز یہ قدشہ تو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ مزید لوگ فیکٹری اس بیلڈنگ کے اندر پھسے ہوئے ہیں اگر دیکھیں بلکل اب سے کچھ اتدار جب یہ دو افراد کو ریسکیو کیا گیا تھا اس کے بعد ایک تین نے اندر جانے کی کوشش کی تھی اور سروے کیا تھا تو اس نے یہ بتانا ہے کہ اب اندر کوئی پھسے ہونے کی اطلاعات نہیں ہے اندر کا جو ایریا ہے وہ کلیر کر دیا گیا ہے اب صرف اندر آگ موجود ہے جس تو کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا شاہ نواز آپ نے بتایا کہ کچھ اس طرح کبھی مواد اس بیلڈنگ میں موجود تھا جو خدا نہ خاصتہ ایکسپلوسف کا باعث کسی ایکسپلوشن کا باعث بن سکتا ہے تو فار پرگیٹ حکام کا کیا بتانا ہے اس طرح کی کوئی مشکل انہیں درپیش آ رہی ہے جو خدا نہ خاصتہ ایسی کسی دھماکے کا سبب بن سکتی ہے دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے دھماکے جب ہم یہاں پر پہنچے تھے اس طرح یہاں پر ہو رہے تھے تو جو دیرس کیو گیا اور دیگر سانو نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ اس جگہ سے دور رکھ رہے تھے لیکن جب ہم یہاں پر پہنچے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کینز سے جو پھٹ رہے تھے دھماکے سے دھماکے میں ایسا کوئی بڑا ایسپلوزر تو ہم نے یہ نہیں سنا لیکن چھوٹے چھوٹے دھماکوں کی آوازیں اب بھی آ رہی ہیں ویلڈنگ کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تین منزل امارت ہے جو اس وقت مکمل طور پر خصہ ہو چکی ہے اور اس میں درارے بھی پڑ چکی ہیں تو ممکنہ طور پر یہاں پر ایسپلوزر کا عملہ یہاں پر وزٹ کرے گا اور اسی امارت کو مقضوط قرار دے دے گا اس وقت سرچال یہ ہے کہ آنکھ کنٹرول میں نظر آ رہی ہے لیکن وہاں بہت زیادہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ فائر بگیٹ کے جو عملہ ہے ان کے پاس یوپنٹ نہیں ہے اس طرح کی آنکھ سے نپٹنے کے لیے کسی کے پاس مارک موجود نہیں ہے کسی کے پاس ہیلمٹ موجود نہیں ہے کسی کے پاس گلس موجود نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر ایک بار پھر دیکھا ہے کہ فائر بگیٹ جو ہے اس وقت دے بس نظر آتا ہے اور بے سرو سمانی کی حالت سے یہ آنکھ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے تاہم اب تک ہیرسنگیز کی بات ہے کہ نیوی کو نہیں طلب کیا گیا ہے اور نیوی کے فائر ٹینڈر یہاں تک نہیں پہنچے ہیں ہمیں اکثر دیکھا ہے جب آنگ لگتی ہے یا تیسر زیادہ کی آت کرا دیا جاتا ہے کیونکہ نیوی کے فائر ٹینڈر یہاں پر مدد کیلئے پہنچے ہیں لیکن تاہم اب تک یہاں پر موجود ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں بلائے گئی تھی کہ اندر جو دو افراد فسے ہوئے تھے ان کو ریسکیو کیا جائے کتنے ادارے ہیں جو فائر برگیٹ حکام کی مدد کر رہے ہیں ساگ پر قابو پانے میں اور کون کون سے ادارے ہیں جو اس وقت مدد کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو فائر بگیٹ کا جو کینسی کا جو عملہ ہے وہ اس پر یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ریسکیو کے ادارے ہیں ایڈی ہے چھیپا ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور فائر پائٹنگ میں مدد پرام کر رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ریسکیو کے ادارے موجود ہیں جو سیکیوٹی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اسراف میں موجود متعدد فیکٹریز ہیں جس کے اندر لوگ جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ اندر جانے کی یا جو سپورٹ ہے اس کے قریب پہنچنے کی تو اس کو جو رینجس اور پولیس کا جو عملہ ہے ان کو وہاں سے ہٹا رہا ہے تو یہاں پر جو دیگر فیکٹریز ہیں وہاں پر بھی چھتی کر دی گئی ہے تمام جو ملازین ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے اور جو اسراف کی جو فیکٹریز ہیں اس کو مکمل طور پر فالی کرا کر جائے اس کو بند کر دیا گیا ہے یہاں پر ہفتے کا روز ہے کام کم ہوتا ہے اثریت جو آفیسز ہوتے ہیں وہ جسی پہ ہوتے ہیں لیکن جو لیبر ہوتی ہے وہ کام پر آتی ہے تو خوش خسمتی سے یہی کیا جا سکتا ہے کہ اس تریکٹری کے ساتھ یہی تھا کہ گھتام کے اندر جب آگ لگی تو ان کے جو آفیسز جو بیلڈنگ ہے اس کے اندر سٹاف کم موجود تھا اور جسی وائی سٹیٹ جو ہے وہ کام افراد جو زخمی ہوئے جو ان کو فوری طور پر ریسکیو کر لیا گیا تھا صحیح کچھ افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور کچھ افراد جو زخمی ہوئے ہیں اس آگ سے جلسنے کی وجہ سے انہیں عباسی شہید اسپتال کے برنس وارڈ میں جہاں پر آگ لگی ہے اور اگر آگ لگنے کی وجہات کی بات کریں تو اس کا ابھی تک تائن نہیں ہو سکا ہے اس امارت کو یہ آگ اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جا رہی ہے تین منزلہ کے امارت تھی اور اس بی سی اے کا عملہ بھی وہاں پر پہنچ رہا ہے اور یہ بھی امکانات ہیں کہ اس بلڈنگ کو وہ مخدوش قرار دے دے گا کچھ ہی دیر میں اور جو زخمی ہے انہیں برنڈ سینٹرز انتقل کر دیا گیا ہے اور ابھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ امارت میں ابھی بھی موجود ہیں لیکن آگ کی شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ریسکیو حکام کو بھی اندر جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے علاقے کی جو فضاء ہے اس میں دھوئے کے بادل دکھائی دے رہے ہیں اور آگ اپنی لپیٹ میں اس بلڈنگ کو تقریباً لے چکی ہے فاربرگیٹ حکام کا یہ بتانا ہے کہ آگ پر قابو تو پا لیا گیا ہے اسے مزید بڑھنے سے روک دیا گیا ہے لیکن ابھی آگ کو بجھائے نہیں جا سکا جب آگ کو بجھائے جائے گا اس کے بعد ہی کولنگ کا عمل شروع ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ زمزم جو اس وقت اباسی شہید اسپتال کے باہر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں زمزم بتائے گا کتنے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا اور ان کی حالت کیسی ہے جب بلکل سائد کے علاقے میں قائم فیکٹری میں آج ہی کچھ دیر قبل آتی زمزم کا واقع پیش گیا ہے جبکہ میں آپ کو یہ بتاتے ہیں اس وقت میں باتی شہید اسپتال میں موجود ہوں اور اب سے کچھ دیر قبل ہی جو ہے یہاں پر تین زخمیوں کو لے کر آیا گیا ہے تشریشناک حالت میں اس کے ساتھ ہی پانچ جو زخمی ہیں انہیں سیول اسپتال بانس وارڈ منتقل کیا گیا ہے اور متاثر فیکٹری میں اس وقت سے دو افراد بھتے ہوئے ہیں جو چھت سے ہاتھ الاتے ہوئے بھی جو ہے وہ دکھائی دیے گئے جبکہ اگر بات کی جائے ایم ڈی وارٹر بورڈ کی تو ایم ڈی وارٹر بورڈ نے نیپور سخی حسن ہائیڈریٹس پر انگرامی حالت سے نافذ کر دی ہے صحیح ہے زمزم آپ سے بھی بات کریں گے ایک دفعہ پھر سے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو گودام تھا اس میں یہ خوفناک آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے اس بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی گئی تین منزلہ کے امارت ہیں جس کو مخدوش قرار دے دے گی اس وی سی اے کی بلڈنگ کچھ دیر میں اس بلڈنگ کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور علاقے میں دھوئے کے بادل پھیل گئے ہیں یہ آپ کو مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر ہم دکھا رہے ہیں سما کے تہت اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوفناک یہ آگ ہے جس کے شولے بھڑکتے چلے جا رہے ہیں اور جو ریس کی حکام ہیں انہیں بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے پاس ایک سنارکل ہے اور اگر کراچی میں آگ کے واقعات سے نمٹنے کی سہولیات کی بات کریں تو چودہ فائر ٹینڈرز ٹوٹل موجود ہیں کراچی میں اور پچار فائر ٹینڈرز جو ہیں وزیراعظم عمران قان نے بھیجوائے ہیں جو ابھی جو وہ ابھی رکے ہوئے ہیں وہاں پر اور آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ آگ اپنی لپیٹ میں اس بلڈنگ کو لے چکی ہے ہماری نمائندہ زمزم نے ہمیں بتایا کہ زخمیوں کو برنڈ سینٹر منتقل کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کی حالت کچھ خراب دکھائی دی اور کچھ بہتر دکھائی دی اور ہماری نمائندہ شاہ نواز نے ہمیں بتایا کہ یہ کیمیکل کا گودام تھا جہاں پر سپری پینٹ کا کام چلتا تھا وہاں پر یہ آگ آگ لگی اور اس کے بعد یہ بھڑکتی چلی گئی اور اس بلڈنگ میں ٹاپ فلور پر دو لوگ موجود تھے جنہیں ہمارے بیورچی فیصل شکیل کے مطابق جنہیں الحمدللہ ریسکیو کر لیا گیا ہے اور اسے قبل ہمارے ریسکیو حکام کو شدید مشکلات پیش آئیں ابھی اس بلڈنگ میں آگ بھڑکتی چلی جا رہی ہے اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے شاہ نواز علی قادری سے تو شاہ نواز اب کیا صورتحال ہے وہاں پر اور فائر برگین حکام کیا بتاتے ہیں شاہ نواز سے بھی بات کریں گے آپ کو یہ بتائیں کہ اس بلڈنگ میں آگ لگتی چلی جا رہی ہے اور اس علاقے میں آس پاس پیٹرول پمپ بھی موجود تھا جس کو بند کرا دیا گیا ہے اور یہ قدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ آگ آس پاس کی امارتوں کو کہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اس امارت کو تو مقدوش قرار دے دیا جائے گا لیکن اس وقت اس میں شولے بھڑکتے چلے جا رہے ہیں خوفناک مناظر وہاں پر اس وقت دیکھے جا رہے ہیں یہ دھوان خوفناک حد تک پھیلتا جا رہا ہے اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں انہیں سانس لینے میں خاصی دشواری پیش آ رہی ہے آپ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں سما کی سکوینز پر کہ کتنی مشکلات وہاں پر پیش آ رہی ہیں اور ہفتے کا روز تھا اس لیے اس بلڈنگ میں عملہ کم تھا اور اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی لقصان کی اطلاعات نہیں ہیں اور زخمیوں کے اگر بات کریں تو زخمی بھی زیادہ بھی اطلاعات نہیں ہیں اور جو زخمی ہوئے تھے انہیں اباسی شہید اسپتال اور سیول اسپتال کے برن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آج یہ آگ لگی کراچو کے علاقے سائٹ ایریا حارون آباد کی فیکٹری میں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اس فیکٹری کی ساری منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی گئی تین منزلہ یہ امارت ہے اور اگر آگ لگنے کی وجوہات کی بات کریں تو ابھی تک ان کا تائر نہیں کیا جا سکا فائر پرگیٹ کی بارہ گاڑیاں اس آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہیں انہیں خاصی مشکلات درپیش ہیں کیونکہ آگ بجھانے کی جو سہولیات ہیں وہ شہر کراچی میں کچھ کم ہیں صرف چودہ فائر ٹینڈرز ہیں ٹوٹل جس میں سے جو استعمال کیا جا رہے ہیں اور عموما ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے معاملات میں نیوی کو طلب کیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ نیوی کی مدد نہیں لی گئی ہے اور کئی ادارے ہیں جو فائر پرگیٹ حکام کے ساتھ مل کر اس آگ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فائر پرگیٹ حکام نے یہ اپیل کی ہے کہ انہیں مزید مدد کی بے ضرورت ہے ایک سنارکل پہنچی تھی جو دو لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی ان لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور ابھی کچھ خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بلڈنگ میں ابھی بھی لوگ موجود ہو سکتے ہیں لیکن ریسکیو حکام سے جب سما کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ آگ اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ بلڈنگ کے اندر انٹر ہونے کی کوشش بھی ہمارے لئے بہت دشوار ہے